کہ ابھی تک کہ جو پریاس ہوئے اس سے ماں گنگا صاف نہیں ہوئی ہے جب تک اس کی ساہیک ندیاں جڑنے والے نالے ان کی گندگی نہیں ختم ہوگی تب تک ماں گنگا صاف نہیں ہوگی ہزاروں کروڑ روپیہ صاف ہو گیا ہے لیکن ابھی تک ندیاں صاف نہیں ہوئی ہیں سماجوادیوں کا بھی پریاس تھا کہ گھومتی کو ایک ادھارن کی طرح سماج کے سامنے اور دیش کے سامنے رکھا جائے اور یہی اگر اور ندیوں کے لیے یوجنا اور کارکم بنیں گے تو ندیاں شہروں کے اندر صاف بھائیں گے ہمارے جتنے بھی شہر بسے ہیں وہ ندیوں کے کنارے بس گئے اور جب بسے تھے تب نالے اور کوئی سیویج کا انتظام نہیں تھا جس کے کارن سیدھا سیدھا جو کچھ ہے شہر کا گندہ پانی گندگی سب ندیوں میں جاری ہے تو یہ پریاس سماجوادی سرکار میں ہوا تھا وہی راستہ ہے ندیوں کو صاف کرنے کا یہاں کی سندرتہ ختم کر کر کے دوسری سندرتہ دکھائی جاری ہے آخر کار سرکار کو یہ بتانا چاہیے کہ یہاں کی آخر کار سندرتہ کیوں ختم کر دی اسی طرح ناؤ یہاں پر چلنی تھی کچھ پہلے ناؤ کھری دی گئی تھی اور بھی جس کو ٹورسٹوں کو صفیتہ دینے کے لیے یا لوگوں کو گھومنے کے لیے ناؤ کھری گئی تھی وہ سب کولا کرکٹ ہو چکی ہیں وہ شاید دسٹیمینوں شیٹ دی گئی ہیں یا یہاں سے لے کر کے کئیوں اور لے گئے ہیں وہ لوگ مجھے بتایا گیا جب میں سنگم میں گیا میں اس ناؤ میں جب بیٹھا تو میں نے کہا یہ سرکار نے تو بہت اچھی ناؤ خرید دی ہے تب ہی اس میں ایک کرمچاری نے کہا یہ وہی ناؤ ہے جو آپ نے خرید دی تھی تو جو یہاں کی اچھی چیزیں تھیں وہ سب ختم کر دی سرکار نے تو یہ سرکار کیا دکھانا چاہتی ہے یہ آپ کے لئے مددہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لئے مددہ نہیں ہے وہاں لوگ ویراغی کے لئے آخری سمیہ کے لئے پویہ پاٹ کے لئے آدھی آدم کے لئے آتے ہیں اور سیکھنے کے لئے آتے ہیں لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی ٹورزم اور پیسہ بڑھانا چاہتی ہے پیسہ کمانے کے لئے ورسطہ بنا رہی ہے آخرکار وہاں کے جو نساس سماج کے لوگ ہیں جو ناؤ چلاتے تھے ناؤگ تھے ان کو کیا لا ملنے جا رہا ہے ان کے لئے کیا سبیدھائیں دیں گئی ہیں کیا بڑے ادیوگ پتیوں کے لئے سبیدھا ہوگی یا بھار سے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں انہی کے لئے سبیدھا ہوگی ہمارے ناؤ چلانے والوں کے لئے کیا سبیدھا ہوگی اور اسی طرح جب آپ کے گھومتی ریور فرنڈ میں اس طرح کی ناؤ چلنے کی کوشش تھی تو اس کو کیوں ختم کر دیا گیا میں نے کنوش کا ایک اخوار پڑھا ہو سکتا ہے ہر جلے میں اسی طرح کا سرکار پیاس کر رہی ہو جو